بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام اختلاف رہی کے ساتھ میں افتقار کازمی اور پچھلے دو تین روز میں جو سب سے اہم معاملہ درپیش ہے وہ ہے ملک بر میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے عید کے ایام میں پاکستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں جو لوڈ شیڈنگ سے محفوظ رہا ہو لیکن سب سے اہلا متاثر ہو رہے ہیں خیبر پہتونہ کے لوگ بڑا سٹور ہے وہاں پر اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں لوگ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ پورے پورے دن کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے تو احتجاج ہو رہا ہے نہ صرف احتجاج ہو رہا ہے بلکہ اس احتجاج کو غلط طرف موڑا جا رہا ہے اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ خیبر پہتونہ کے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ ان کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو یہ اس صوبے کے لوگوں کے دلوں میں احساس سے محرومی پیدا کرنا ہے تو یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صوبہ خیبر پہتونہ کے غیور عوام کے دلوں میں جو احساس سے محرومی پیدا کرنے کوشش کی جاری ہے وہ بلکہ غلط اور بے بنیاد باتوں پر کی جاری ہے تو یقین رکھیں کہ لوڈ شیڈنگ صرف خیبر پہتونہ میں نہیں ہو رہی ہاں یہ درست ہے کہ خیبر پہتونہ میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا شاید زیادہ ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے لیکن پھر بھی خیبر پہتونہ کے عوام کو جس طرح بجلی نہیں مل رہی اس پر ان کا احتجاج کرنا ان کا آواز بلند کرنا یہ ان کا حق ہے لیکن ان کو قانون شکنی کی راہ پر ڈالنا یہ ہے سب سے بڑا اور خطرناک معاملہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ خیبر پہتونہ کی حکومت انہیں قانون شکنی کی راہ پر ڈال رہی ہے اور پی ٹی اے وہی کام کرنے جاری ہے جو ایمکی ایم کراچی میں کیا کرتی تھی اور ایمکی ایم کا جو سیاست کا ترکے کار تھا وہی ترکے کار آج پی ٹی اے اپنائے ہوئے ہے اور پی ٹی اے کی قیادت بھی اس کو بھگت رہی ہے اب جو خیبر پہتونہ کے عوام ہیں ان کو اس را پر لگایا جا رہا ہے اور اگلے بیس سال بعد شاید خیبر پہتونہ کے عوام بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں بہکایا گیا ہمیں پھسلایا گیا اور ہماری جو نسلیں تھی ان کو دہشتگرد بنایا گیا تو یہ جو معاملہ ہے بڑا سنسٹیو ہے تو خیبر پہتونہ کے عوام کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں لوٹ شیڈنگ کا جاتا ہے کہ معاملہ ہے میں پانچوی بار پروگرام کرنے بیٹھا ہوں اور ہر بار لائٹ چلی آتی اور ہر بار مجھے پروگرام کرنا پڑتا ہے تو لوٹ شیڈنگ ہر جگہ ہو رہی ہے دورانیاں کم اور زیادہ ہے خیبر پہتونہ کے عوام سے ہمیں پوری ہمدردی ہے مردان چار صدہ ٹانگ پشاور جہاں جہاں بھی لائٹ کی کمی ہے اور خیبر پہتونہ کے لوگ اس شدید گرمی کے موسم میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت گرمی ہے آہ لوٹ شیڈنگ کا نشانہ بن رہے تو کیوں تحریکن صاف تو چلے لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے اپنی حکومت میں کچھ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے کسی معاملے میں بھی کچھ نہیں کیا تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے تین سو ڈیم بنا دی ہیں خیبر پہتونہ میں تو ان تین سو ڈیم کی بجلی کہاں گئی ڈیم تو بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر ان سے بجلی پیدا کی جا سکے لیکن وہ ڈیم کہاں گئے تو وہ نہ ڈیم تھے نہ ان ڈیم ایسو بجلی پیدا ہو سکی تو جو خیبر پہتونہ کے عوام ہیں ان کو صرف وہاں کی حکومت نے ٹرک کی بتیوں کو بچے لگائے رکھا گولیاں دی اور آج آہ اس کے نتائج وہ بھگت رہے ہیں اس کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ ہے تو یہ افسوس کا مقام اس صرف کراچی میں ایم کیم کو بھی حقوق کے نام پر ریاست سے لڑا دیا گیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا وہ سب سے پڑی لکھی کمیونٹی ایک نہیں دو نہیں تین نسلوں تک ریاست کے سال لڑتی رہی اور حقوق کے نام پر لڑتی رہی اور جب ان کی آنکھیں کھولی تو پتہ چلا حقوق تو ان کے پاس موجود ہیں لیکن ان کو اندر احساس محرومی پیدا کر کے جس طرح ان کو ریاست سے لڑا دیا گیا اور اس کے بڑے احسان طریقے ہوتے ہیں آہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے اور ہیدر آباد کے بہت سے علاقے ایچھے تھے جہاں پر بجلی آہ جو ہے وہ کنڈوں سے حاصل کی جاتی تھی اور واہ کے عوام بجلی کے بل نہیں دیتے تھے تو مفت کی بجلی مل رہی تھی اور جب تک وہ ایمکی ایم کے ساتھ کھڑے رہے ایمکی ایم کو ووٹ اور سپورٹ کرتے رہے تو وہ سرکاری ٹیکسوں سے بھی بچے رہے نہ ان کو بجلی کے پیسے دینا پڑے نہ ان کو کسی اور چیز کے پیسے دینا پڑے تو یہ جو مفت کی آسائش ہے یہ انہیں قانون شکنی کی طرف لے گئی اور پھر ان کی ان کو اسی طرح کی رہائیتیں دے کر آہ ان کی اولادوں کو جو ہے وہ ریاست سے لڑا دیا گیا تو آج وہاں پر اس بات کا بہت خوبی حساس ہے کہ کس طرح ان کو بے وکوب بنایا گیا آہ اس میں جو ماضی کی ایمکی ایم تھی جو آہ جس کی اوپر دہشت گردی کے الزامات لگے ان کا زیادہ عمل دخل تھا آج ایمکی اپنی نئی شکل میں ہے اور پہلے سے بہتر سوچ رکھتی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم بجنی کا بل نہیں دیتے ہمیں گیس کا بل نہیں دینا پڑتا کوئی ٹیکس لینے ہمارے علاقوں میں نہیں آ سکتا تو ہم بڑی آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں آہ بڑی آسانی ہے جس زماعت کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں لیکن اس کا نقصان یہ کہ آپ آہستہ آہستہ قانون شکنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور سارہ بچے احتجاز کرنے کے سو طریقے ہیں ہم بھی آپ کے لیے آواز بلاند کر رہے ہیں آپ بھی آواز بلاند کر رہے ہیں لیکن یہ گرن سٹیشنوں پہ جانا توڑ پڑ کرنا ان چیزوں کو ڈیمج کرنا سرکاری ملاک کو ڈیمج کرنا اور پھر بجلی کے بیل نہ دینا تو یہ بھی زیادتی ہے بجلی ملنی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ حکومت کو اس بنیاد پر خیبر پخت انہا کو بجلی کے سپلائی نہیں روکنی چاہیے کہ وہاں کے لوگ بل نہیں دیتے تو بجلی کے سپلائی بھارہ لکھنی چاہیے لیکن وہاں کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آہ یہ جو بجلی چوری ہے اس کو روکے اور جو ایسے سی ایف سی کے اجلاس ہوئے تھے ان میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ صوبے اپنے اپنے علاقوں میں بجلی کی چوری کو روکے تو یہ ایک بہت بڑی لیکج ہے عربوں روپے اس سے بچتے ہیں عربوں روپے کا جو ہمیں خسارہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے وہ اس کی مد میں ہو رہا ہے اب کل یہ ہوا ہے کہ خیبر پخت انہا کے وزریان نے خود جا کر کچھ آہ گریٹ سیشنوں کی بجلی بھال کر دی اور پھر یہ کہا جی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آہ کوئی بھی گریٹ سیشن جو کوئی بھی ادھارہ ہے وہ بارہ گھنڈے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ نہ کرے تو ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بارہ گھنڈے سے لوڈ شیڈنگ ویسے ان ہیومن ہے لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ خود جا کر اس طرح کی حرکت کریں جب وہ کریں گے تو پھر عوام بھی ان کی آہ جو ہے وہ ان کو فالو کریں گے ان کے ووٹر سپورٹر بھی اس طرح جائیں گے جہاں جہاں بجلی بند ہوگی لوگ گریٹ سیشن میں جا کر وہاں کی بجلی خود بحال کر دیں گے ایسا کئی مقامات پر ہوا ہے انہیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ اس قسم کے واقعات میں اگر عوام خود دنوال ہوگی تو آہ ان پر جو ہے وہ سنگین قسم کے چارجز بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ان کی تقریر ہے وہ بڑی ہی یعنی آہ دھمکیوں پر مشتمل ہے وہ کسی بھی بات کو افعام و تفہیم اور مذاکرات سے حل کرنے کے قائل نظر نہیں آتے اور آہ لگتا ہی ہو کہ یہ اناڑی وزیرحالہ ہے جو کہ کسی صوبے کو چلا رہا ہے اس میں مینجمنٹ سکل تو بالکل نہیں ہے آہ وہ دھونس داندلی زبردستی اور جو ان کا بنیادی ایک لائف سٹیل رہا ہے زندگی کا کہ وہ گن پوائنٹ پر کام کراتے رہے ہیں لوگوں دھمکیہ دے کام کراتے رہے ہیں تو اسے ہی کہتے ہیں کہ آہ بڑے عوضے پر کسی چھوٹے آدمی کا فائز ہو جانا یا بیٹ جانا وہ چاہتے تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ طریقے سریقے سے حل ہو سکتے ہیں اور ان کو اپنی جو بہترین مینجمنٹ سکل ہے آہ اس سے کام لینا چاہیے اور دنیا میں اس سے زیادہ بڑی سکل کوئی نہیں کہ آپ کی جو زبان اور بیان ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ آپ کا جو بول چال کا طریقے کار ہے یہی آپ کو جو ہے وہ بڑا آدمی بناتا ہے اور یہی آپ کو سب سے چھوٹا آدمی بھی بناتا ہے تو زبان انسان کو بڑا آدمی بناتی ہے مروا بھی دیتی ہے تو ان کی جو زبان ہے وہ آہ شاید ان کے لیے اچھی ہو یا وہاں کے عوام کو وہ یہ بتانا چاہتے ہو کہ وہ بڑے بہادر آدمی ہے بڑے دبنگ آدمی ہے تو ان کی ساری گفتگوں کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور صوبے کی عوام کو جو ہے وہ فیڈریشن کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو چاہے وہ کسی اور کوئی اور سیاسی معاملہ ہو تو ان کی جو پوری کوشش ہے آہ وہ بڑی خطرناک نظر آتی ہے اب اس پر وفاقی وزیر طوانہی ویعث لگاری نے ایک خط لکھا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کو اور ان سے خیوٹ پا خطونہ کے گریڈ سیشن میں پیش آنے والے واقعات پر مدد مانگی ہے تو بعض ذرہ کہتے ہیں کہ اب اگر یہ صورتحال اس طرح کی جاری رہی تو پھر ان گریڈ سیشنوں پر رینجر تینات کی جائے گی یا ایف سی تینات کی جائے گی کیونکہ بلوچستان اور آہ خائوٹ پخت انہا میں جو فرنٹیر کور ہے آہ وہ آہ اسی طرح کے فرائز انجام دیتی ہے تو یہ یعنی ایک ایم پی اے عثمان خان اٹھتا ہے کوئی ایم پی اے فضل اٹھتا ہے آہ وہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور جا کر آہ گریڈ سیشنوں کی لائٹ بحال کر دیتے ہیں چار پائیاں ڈال دیتے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کو کرونے اولا پتھروں کے دور میں رہ رہے ہیں اور یہ سارے جو ہیں وہ اس وقت بڑے جہادی قسم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں بجائے قانون کی تابع داری کرنے کے یہ ایک مہادرائی کا محول پیدا کر رہے ہیں تو اگر کل کو وہاں پہ آہ ایف سی تینات ہو جاتی ہے اور پھر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں آہ مظاہرے کرنے یا ان کے ساتھ ان کے موٹویڈ ہوتی ہے کوئی خدا نہاں سا کیجیویلٹی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کے لیے وہاں جو قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر اگر پولس مقدمہ درج کرنا چاہتی ہے تو حضیر اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں میں حضیر اللہ ہوں میری بات مانو کوئی کسی کے خلابی مقدمہ درج نہیں ہوگا تو ایک صوبہ جس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا لاؤن آرڈر نظر نہیں آتا آپ کو کسی بھی قسم کی مینجمنٹ نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس کا وفاق کے تائیں کوئی رویہ اچھا ہے تو پھر وہاں پر اس بات کے امکانات تو بہت زیادہ ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر تبدیل ہو جائے تو یہ طریقہ انصاف کی حکومت مجھے لگتا اپنے پاؤں پر کلاری مار رہی ہے اور اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ عرصہ ٹولٹ کیا جائے گا تو اس سے پہلے وزیر داخلہ نے ان کو فون کیا ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ وہ اگلے ایک دو روز میں بیٹھ کر اسے معاملے کو فامو تحفیم سے حل کرتے ہیں گرڈ سٹیشن جو ہے وہ ایک سرکاری املاک ہوتی ہے اور پورے پاکستان سے اس کا تعلق ہے تو برحال رات بھر بھی بجلی کا یہی عالم رہا تو اس بات کا خدشہ رہا کہ کہیں نیشنل گرڈ سٹیشن جو ہے اس کو خیبر پاؤں میں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا اور وہاں سے بجلی جو ہے اس کی سپلائی روکی جا رہی ہے اب میرے نظریک تو خیبر پاکستان کے عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانی چاہیے اور اتنی لوڈ شیڈنگ جتنی آپ دوسرے صبح میں کر رہے ہیں اتنی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ان میں تقسیم کرنی چاہیے ویسے تو مسلمی نون کی حکومت کا یہ ایک خاصہ ہے اور اس وقت بھی جو میری معلومات ہے بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن چونکہ ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہے تو بہت سی جو کمپنیز ہیں وہ اس وقت ریڈ میں کتنی بجلی ہے کتنی سپلائی ہے کتنی ڈیمانڈ ہے تاکہ لوگوں کو ساری بات سمجھ میں آئے اور اس کی کس طرح تقسیم کی جا رہی ہے یہ ضرور بتایا جائے ورنہ یہ معاملہ اور بڑھ جائے گا اب عید کے ایام میں ایک بڑی لڑائی ہم نے دیکھی جو کہ کریکٹر شاید افریدی جنہیں بھوم بھوم کہتے ہیں اور عمران ریاض جو کہ ایک یوٹیوبر وی لاؤگر ہے اس لڑائی میں اتنی زیادہ شدت آئی کہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی اس وقت تحریک انصاف کے جتنے ٹولرز ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وی لاؤگرز ہیں وہ پیشے پڑے ہوئے شاید افریدی کے اور ڈھونڈھون کے ان کی چیزیں نکال رہے ہیں نئی پرانی ان کا کوئی سکینڈل ان کی کوئی فیملی کی یعنی جو گڑے مردیاں وہ کھالے جا رہے ہیں ان کی دادا پردادا کے جو آہ شجریں وہ کھنگا لے جا رہے ہیں کہ کچھ نکل آئے شاید افریدی میں کوئی ایسی خامی نکل آئے کہ اس کو عمران خان کے مقابلے میں گندہ کیا جا سکے حالت ہی ہے کہ شاید افریدی کی آہ برائی نہیں مل رہی اور وہ ڈھونڈے سے بھی نہیں کوئی ایسی چیز سامنے لا پا رہے جس کی بنیاد پر وہ آہ شاید افریدی کو نیچہ دکھا سکے ایک تصویر ان کی آہ کسی یہودی کے ساتھ وائل کی جاری ہے کہ یہ دیکھیں ان کا یہودیوں سے بڑا تعلق ہے اور یہ مسلمین ان کے کہنے پر یہودیوں سے ملتے ہیں جو کہ سرہ سر بکواس اور جھوٹ ہے کسی کے ساتھ تصویر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے آہ اس کے حوالے سے آپ کوئی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایویڈنس چاہی ہوتا ہے تو یہ پرانی تصویر ہے جو ایک چیریٹی کی ہے اور شاید افریدی بطور کرکٹر آپ پوری دنیا کا دورہ کرتے ہیں اور بہت سی چیریٹیس کے ساتھ ان کے تعلق اور یہ تصویر ویسے بھی اسرائیل کی نہیں ہے آپ یہودیوں کی بات کرتے تو جس پارٹی لیڈر کا تو پورا سسرال یہودیوں سے بھرا ہوا ہے آہ اس پر آپ کو ذرا سی شرم نہیں آتی اور کسی کے اگر تصویر کسی یہودی کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آہ کافر لگتا ہے اور واجبال قطر لگتا ہے تو یہ آہ بہت کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے شاید افریدی ایک فیملی مین ہے آہ اور ایک بڑا پاکستان کا نامور کرکٹر ہے اور پاکستان کو بہت سے میچ اس نے جتوائے ہیں وہ ان کرکٹر میں سے ہے جسے میچ ونڈر پلئیر کہا جاتا ہے پلئیر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جسے بابر آزم بہت بڑا پلئیر ہے اس وقت لیکن میچ ونڈر نہیں ہے رضوان بہت ہی آؤٹ فرنڈنگ پلئیر ہے میچ ونڈر نہیں ہے عبدالرزاق میچ ونڈر تھے میاداد بہت بڑے میچ ونڈر پلئیر تھے میچ فنش کر کے آتے تھے شارجہ والا میچ آخری بال پر چھکا میچ جتانا یہ آہ ان جیسے پلئیروں کے نام کے آگے میچ ونڈر کی ٹیگ لگتی ہے تو آہ یہ ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ان کا ایور ہی دیکھا جائے ان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو جنہیں میچ شاید افریدی نے پاکستان کو جتا ہے آہ شاید کسی اور نے جتائے ہوں آہ ان کی لڑائی عمران ریاض سے ہوئی عمران ریاض نے ان کے اوپر ایک پروگرام کیا اور ان کو بیش کیا اور پھر خود پتلی گلی سے نکل گیا دو دن عمران ریاض نے اس لڑائی کے اوپر کوئی بات نہیں کی اور اس جواب کے اوپر کوئی بات نہیں کی جو شاید افریدی نے عمران ریاض کو دیا اور کہا کہ جو گیلے تیتر ہیں ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی بعض سیاسی رہنما جیل کے اندر ہیں یہ ایک بڑا جملہ تھا جو انہوں نے ہٹ کیا اور اس سے آگ لگی ہوئی ہے اب وہ عمران ریاض صاحب کو چاہیے تھے کس کے اوپر پروگرام میں جواب دیتے ہیں کیونکہ پروگرام کیا تھا لیکن انہوں نے آہ کوئی دو دن گزارنے کے بعد ایک پروگرام کیا اور اس میں کہا کہ دیکھیں شاید افرید تو بڑا پلیر ہے آہ ہاں وہ سیاست میں آنا چاہتے تو کھل کر سیاست میں آئیں گھٹ گھٹ کر جینا کیا اور فلانہ کیا یہ وہ شاید افریدی نے نہ سیاست میں آنے کی بات کی نہ کوئی انہوں نے اپنا سیاسی آہ پارٹی آناؤنس کی نہ کوئی پارٹی جوائن کی نہ سیاست کے بارے سے انہوں نے بات کی عمران ریاض نے تو شاید افریدی پر یہ الزام لگا تھا کہ وہ کرکٹ کے اندر گندی سادش کر رہے ہیں عمران ریاض کا جو مجھے مقصد نظر آیا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے عمران خان اور شاید افریدی کو آمنہ سامنے کر کے ایک کانٹروورسی جنریٹ کی جائے اور چار دن اس کے مزے لیے جائے اب ٹویٹر آپ کو پتا ہے کہ جو ایکس بن چکا ہے اس کے اوپر بھی جو لوگ ہے وہ بھی وہاں سے ریوونی کماتے ہیں یعنی آپ کے ٹویٹ جتنے دیکھے جاتے ہیں فارورڈ ہوتے ہیں شیئر ہوتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ریوونی جنریٹ ہوتا ہے تو ایک وہاں بھی لڑائی ہونی چاہیے تو ایک یوٹیوب ہے جہاں پہ آپ اپنے بہت سارے ایشیوز کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہاں بھی تھوڑی کانٹروورسی اور وہاں بھی تو مجھے لگتا ہے یہ کانٹروورسی صرف کیوٹر کی حد تک تھی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر تو اس پر عمران ریاض نے خود نے بات کی اور خود لیفٹ رائٹ کی باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں یہ عمران ریاض کے علاوہ ان کے جتنے لوگ ہیں وہ اب ابھی بھی اس لڑائی کے اندر الجے ہوئے ہیں اور شاید افریدی کے کوئی لڑائی ہے نہیں آہ نہ انہوں نے کبھی مران خان کے خلاف کوئی ایسی آہ بات کی کہ جس کو وجہ اتنازہ سمجھا جا سکے مران خان کی کرکٹ کے حوالے سے تمام لوگ عزت کرتے ہیں چاہے وہ ان کے بدترین محالف کیوں نہ ہو اور یہ لڑائی بھی لذت بے گناہ سے زیادہ خوش نہیں تھی اور یہ اسی طرح کی لڑائی ہے جو کہ آہ آپ نے شیطان کے حوالے سے سنا ہوگا کہ شیطان سے پوچھا گا کہ آپ یہ لوگوں کو آپس میں کیوں لڑاتے ہیں اور کیوں فساد برپا کرتے ہیں تو پھر اس نے ایک مثال دیتا ہے ایک شیرہ حلوائی کی دکان سے لے کے دکان پہ اس کی دیوار پہ لگایا وہاں مکھی بیٹھی مکھی کو چپکلی نے پکڑا چپکلی کو بلی پڑی بلی کو کتہ پڑ گیا اور کتہ جب آہ بلی کو پڑا تو وہ حلوائی کی دکان کی جو کڑائی تھی اس میں جا گرہ اور پھر آہ کتے کے مالک اور دکاندار میں خوب لڑائی ہوئی سر پھٹ گئے تو شیطان نے کہا دیکھو میں نے تو ایک صرف وہاں پہ یہ شیرہ لگایا تھا تو یہ آہ وہی شیرہ تھا جو آج کل لوگ لگا رہے ہیں اور لگانے کے بعد خود وہ صرف تماشا دیکھتے ہیں اس لئے پچھلے کچھ گھنٹوں سے چین کے حوالے سے پروپاگنڈا کیا جارہا ہے کہ چین نے پاکستان کو اپنی پریورٹی لس میں سے نکال دیا ہے اور ایک انگریزی میگزین کا حوالہ دیا جارہا ہے جس میں یہ رپورٹ آہ شائع ہوئی کہ شاید آہ چین نے پاکستان کو اپنی پریورٹی لس سے آہ کم کر دیا اور پاکستان اور چین کے تعلقات کے درمیان کھٹاس آگئی ہے لفظ سورنگ یعنی کھٹاس استعمال کیا گیا کہ شاید تعلقات میں کوئی آہ یعنی ہوتا رہا تلخیہ آجاتی ہے کھٹاس آجاتی ہے اور ساتھ کوشن مارک یعنی لگایا گیا لیکن اس کو جو ہے وہ آہ پی ٹی یوٹیوبرز نے یا پروپاگنڈا کرنے والوں نے سوشل میڈیا ایکٹویس نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ آہ جو ہے وہ پروپاگنڈا کیا اور یہ کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات جو بہت خراب ہو گئے اور چین نے پاکستان کو اپنی پریورٹی لس سے نکال دیا ہے تو یہ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا گیا یہ جھوٹ بولا گیا جس پر جو ہے وہ پھر چین نے اس کے اوپر وضاحت جاری کی اور ایکسپریس نے اس کے اوپر چینی حقام سے رابطہ کیا چینی سفیر سے رابطہ کیا اور اس نے پھر یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات آہ بلکل خراب نہیں ہوئے اور ہمارا آئیڈیل تعلق پہلے بھی تھا اب بھی ہے تو چین نے اس کی بقیدہ تردید کر دی اس پر پھر وفاقی وزیر احسین اقبال نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ایک جماعت پروپاگنڈا کر رہی ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں کمی آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مخصوص جماعت ہے اس نے ٹرول گردی کا فن سیکھ رکھا ہے جس کے ذریعے اداروں اور سیاسی مخالفین کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت عدب سے پیٹ لئے کہ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست اور ریاست کے مفادات میں پرک کرنا سیکھیں آپ ریاست کو اپنی سیاست کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے اگر آپ ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ اہامنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اسمبلیوں سے ٹی اے ڈی اے بھی وصول کریں سڑکوں پر دشار بھی پیدا کریں ملک کی ترقی کو ثبوتاز کریں تو اس کی اجازت نہ قوم دے گی نہ ہم دیں گے تو ایسر اقبال صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ چین نے سی پیک کے فیس ٹو کے لیے بہت برملہ خواہش ظاہر کیا اور کہا ہے کہ پہلے محلے کامیابی کے بعد اب ہم گریڈڈ ویجن سی پیک کے لیے تیار ہیں تو کوئی احمقی ہی ہوگا جو یہ سمجھے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی طرح کی کمی آئی ہے یا اس کا سٹیٹس کم ہوگا ہے تو یہ بھی جو جھوٹ تھا طریقہ انصاف فلاری تھی کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے یہ جھوٹ بھی کھل کر سامنے آگیا ہے کیا عمران خان کی نہلی عدالت سے ختم ہو سکتی ہے اس حوالے سے ایک بہت ہی عام کیس آج لاہور آئی کوٹ میں اس کی سماعت ہوگی پانچ رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اس بینچ میں جسٹس جواد حسن جسٹس شاہد کریم جسٹس رسال حسین اور جسٹس شہرام سربر چودری شامل ہے اور جسٹس شمس محمود مرزا اس بینچ کی سربرائی کر رہے تو یہ پانچ رکنی بینچ آہ اس کیس کی سماعت کرے گا اس کیس کی سماعت کرنے والا جو اس سے پہلے بینچ تھا وہ جسٹس شاہد بلال حسن کی سپریم کورٹ میں نام زدگی کے وجہ سے تحلیل ہو گیا تو اب یہ ایک نیا بینچ بنایا گیا ہے جو کہ آج سے عمران خان کی نہلی کا حوالے سے جو درخواست ہے اس کی سماعت کرے گا تو تحریکن صاحب کو بڑی امید ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈس کوالیفکیشن ہے اس کیس میں ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد عمران خان چاہے جیل میں رہے وہ الیکشن لڑنے کے الیجیبل ہو جائیں گے تو الیکشن لڑیں گے تو وہ موجودہ قومی سمبلی کا حصہ بن سکتے ہیں تو ہزاروں ہائش ایسی کے ہر ہائش پہ دم نکلے اسی طرح کا ایک اور بڑا کیس الیکشن ٹیبنل کی تشکیل کا معاملہ ہے لاہورائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آٹھ الیکشن ٹیبنل تشکیل دیئے تھے جس کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلی گئی اور سپریم کورٹ نے اس کے لیے بیس جون کی ڈیٹھ مقرر کر دی اب چونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے ہے تو پاکستان بر کے جو سرکاری دفاتر ہے دالتے ہیں اور آپ سب جو عید کی چھوٹیاں گزار کر اپنے کام کاج میں مصروف ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی اس کیس کی سماعت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے دو رکنی بینچ ہے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان اس کیس کی سماعت کریں گے الیکشن کمیشن کا موقع یہ ایک الیکشن ٹیبنل کی تشکیل دو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اس تحقاق ہے اسی حوالے سے حکومت نے ایک آرڈنس بھی جاری کیا تھا جس کے مطابق ان الیکشن ٹیبنل کا سربراہ کسی ریٹائٹ جج کو لگایا جا سکتا ہے تو اس فیصلے کے حوالے سے کافی کانٹروورسیز کریئٹ ہو چکی ہیں یہ آٹھ فروری دو آدار چوبیس کو جو عام انتحابات ہوئے تھے اس میں جو امیدوار ہارے تھے ان کے شکایات کی سنوائی کے لیے یہ الیکشن ٹیبنل بنائے جاتے ہیں تو جو آٹھ ٹیبنل بنائے گئے ہیں ان کے حوالے سے کہا ہی جاتا ہے کہ یہ چونکہ الیکشن کمیشن کا استحقاق تھا لیکن لاہور ایک کورڈ نے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بغیر آٹھ حاضر سربت ججوں کو الیکشن ٹیبنل کا سربراہ بنا کر آہ اس کا نوٹیفکیشن کر دیا ہے تو اب یہ معاملہ آہ جو ہے وہ بہران کی طرف جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے ان سے مشاورت نہیں کی گئی تو انہوں نے سپریم کورڈ میں ایک درخواست عیس سے پہلے دائر کی تھی جو کہ آپ مقرر کر دی گئی ہے تو یہ وہ جو آپ نے سنائے نا دالتی ہے تھوڑا یہ اس کے بلبوتے پہ فیصلہ سنایا گیا حالانکہ جو آرٹیکل دو سو انیس سی ہے اس کے مطابق الیکشن ٹیبنل قائم کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو حاصل ہے الیکشن ٹیبنل کے فیصلوں کے خلاف آپ آگے جو ہے وہ عدالتوں میں درخواست دائر کر سکتے ہیں اور پی ٹی ایک کلم کرتی ہے کہ فارم پنتالیس کی بنیاد پر وہ جیتے ہوئے ہیں اور فارم سنتالیس کی بنیاد پر ان کے مخالفین جو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تحریک انصاف نے کلیم یہ کیا تھا کہ عام انتابعات میں وہ تقریباً ایک سو نوے سیٹیں جیتے ہوئے تھے لیکن اس میں سے ان کی تقریباً سو سیٹیں جو ہے اب وہ ان کے مخالفین کو دے دی گئی تو اب کیا آپ جانتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پر الیکشن ٹیبنل میں تحریک انصاف نے کتنی درخواست سے دائر کر رکھی ہیں اگر تو یہ معاملہ سو سیٹوں کا ہے تو پھر سو درخواست سے کم از کم ہونے چاہیے آہ یا اسی ہونے چاہیے نوے ہونے چاہیے پچاس ہونے چاہیے لیکن ابھی تک پچیس درخواستے جو ہے وہ جوا کرائی گئے ہیں اور پچیس درخواستے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سو نوے سیٹیں جیت چکے ہیں اب قانون کے مطابق لاہور آئی کورٹ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بغیر یہ ٹیبنل نہیں بنا سکتا تھا لیکن بنا دیا گیا اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو آخری جلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور جسٹس شاید کریم جسٹس شاید کریم وہاں جنہوں نے خاطر لکا تھا کہ جناب لیکشن ٹیبنل کے تشکیل دے دی جائے اور جسٹس آہم مشہدار ملک جو کہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس ہے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو لیکشن کمیشن نے ان دونوں کے خلاف سپریم جوڈشن کانسل میں ریفرنس بھیجوانے پر بھی مشاورت کی تھی تو ان خلاف ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے اس کی انیشیل جو تیاری ہیں وہ بھی کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ نو مئی کے حوالے سے بہت سے کیسز ہیں جن کے بینچ بدل دیئے گئے تو آج ان کی سماعت ہونی ہے اور اس میں نئے پروسیکیوٹرز کو پیش ہونا ہے تو یہ آہ اید کی جو کہانی ہے نا وہ ختم ہوئی اور جو آہ ایک تاثر ہے وہ یہ کہ تریقین صاحب کے خلاف ایک آہ نیا جو ہے وہ آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے اسے آپریشن کہیں یا کاروائی کہیں یا کچھ اور کہیں لیکن آہ تریقین صاحب کے لیے جو ہے وہ سخت دن جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں ویسے تو آہ موسم بھی بڑا سخت ہے گرم ہے اور سوسناک بات یہ کہ پانچ سو ستاون حاجی ان کی آہ ڈیتھ ہو گئی ہے گرمی کی ویسے اور آہ اس میں زیادہ مصری شامل ہیں اکاون آہ ڈگری سینٹی گریٹ گرمی رہی مکہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ آتا کرے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوا کے لیے بہت خیال لکھئے گا